بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیرر کالیڈیر اکازی خان سے میں آپ سے مقاطب ہوں شعبہ اردو آج کا موضوع ہے ہمارا سوال نمبر ایک حصہ معروضی پانچ نمبر پیٹا آج جو ہم سوال پڑھیں گے اس میں سے پانچ ایم سیکیوز آتے ہیں ان پانچ ایم سیکیوز کی بزاحت کے لئے ہم نے اسے مطابقت کے اصول کا نام دیا ہے یہ مطابقت کے اصول بالحاز فائل اور مفہول کے طور پر آتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے چار اصول پڑھے تھے اس لیکچر میں ہم اگلے چار جو ہے وہ اصول پڑھیں گے یعنی کہ اصول نمبر پانچ چھ سات آٹھ تو شروع کرتے ہیں اصول نمبر پانچ اگر کسی جنگلے میں دو یا دو سے زیادہ ضمیریں بطور فائل استعمال ہو رہی ہوں تو فیل ہمیشہ جمع مذکر استعمال ہوگا مثال کے طور پر وہ اور میں ہم جماعت ہیں میں اور آپ مل کر کام کریں گے اصول نمبر چھ اگر کسی جملے میں ایک سے زیادہ فائل واحد کی صورت میں ہوں تو فیل جمع استعمال ہوگا مثلا میاں بیوی جا رہے ہیں ماں بیٹی آ گئیں اصول نمبر سات اگر جملے میں اسم جمع ایسا اسم جو لوگوں کی کسیر تعداد کو ظاہر کرے مثلا فوج جماعت کمیٹی وغیرہ ان کو اسم جمع کہتے ہیں کے ساتھ فیل واحد جنس کے مطابق استعمال ہوگا مثال کے طور پر فوج آ رہی ہے فوج اسم جمع ہے مگر جنس کے لحاظ سے معاننس اسم ہے اس لئے ہم نے فیل بھی معاننس لگایا ہے ریور گھاس چر رہا ہے تو اس میں ریور مذکر ہے تو فیل بھی ہم نے مذکر لگایا سوال اصول نمبر آٹھ کسی جملے میں دو فائل حرف عدف اور واؤ سے ملے ہوئے ہوں تو فیل ہمیشہ جمع استعمال ہوگا مثلا باب اور بیٹا آ گئے ہیں کلم اور دوات یہاں رکھے ہیں تو بیٹا یہاں پہ ہم نے فیل جمع اس لئے لگایا کیونکہ یہاں بھی حرف عدف جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں تو یہ تھے آپ کے اصول آپ ان کی مشک کریں ان کے زیادہ سے زیادہ جملے تلاش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا اصول کس کے مطابق استعمال کیا جا رہا ہے مزید بھی آپ کی رہنمائی کے لئے ہم حاضر ہیں ہم سے رابطے میں رہیں تاکہ آپ کی تمام تر مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں اللہ حافظ و ناصر